پرمیشر بھائی 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 بھائ کرتے ہیں بنتی کرتے ہیں کہ خدا آج آپ کے گھر میں برکت دے اس سام کے وقت پتہ پر مشرارات قسم میں جتنے بھی مسیح بھائی بن چنتی تھے دکھی تھے پریشانے حطاستے نراسے ہیں ان کی جندگی میں کام کر خدا اپنے سرگ دوتوں کو آگے دیجئے کہ جائے ان کے جیون میں کام کرے اور جی کہیں بھی کسی بھی کنڈیسن میں کسی بھی حالات میں کسی بھی کسی بھی وقت کہیں پر کیوں نہ ہو پتہ آپ ان کی پر دیکھ بھال کریں گے ان کو آپ نے ان کو جیویت رکھا ان کو سمحل کر رکھا صبح سے آپ نے سام تک ان کی جندگی کو سمحل کر رکھا تکیتا آگے بھی ان کی برکت اور آسیس ان کو دیں گے اسی لئے مرکی بھائی بنو آج آپ کو چنتہ نہیں کرنا آج آپ کو ڈیپریسن میں جانے کیا ہو سکتا نہیں ہے آج آپ کو یقین رکھنا ہے بروسہ رکھنا ہے کی پرمیسر آج آپ کی جندگی میں ہر پرکار سے پریپونڈ کرے گا ہالیلویہ ہالیلویہ دھنمادی شہیندنی محب چیز اسیسو ناصری کے نام سے پریپی بھائی بنو اس سمیں آج آپ کو اس ویڈیو کو سیئر کرنا ہے تاکہ آر لوگ جھوڑ سکیں اس سمیں جتنے لوگ جھوڑ رہے ہیں آج وہ آج اور جھوڑ سکے گے کی پرمیسر آپ کی جندگی میں ہر پرکار کی گھٹی اور کبھی کو پورا کریں گے اور جتنے لوہ سی بھائی بن کمنٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو سیئر کرتے ہیں اتنے ہی لوگ جھوڑیں گے کیکہ پرمیسر پربو کو جانیں گے اور پرمیسر سے پراتنہ کریں گے وینتی کریں گے اسی لئے آج آپ کو چنتا بلکل بھی نہیں کرنا ہے سچی داخلتہ میں ہوں کون کہا ہے پربیس مسیح نے کیا کہا سچی داخلتہ میں ہوں اور میرا پتا پرمیشور کا وچن کیا کہتا ہے ہمیں یہ پہلے دھیان دینا ہوگا یدی آپ کا من نہیں کرتا تو آپ اس پراتنہ کو بند کر سکتے ہیں یدی آپ کا من کرتا ہے تو آپ اس پراتنہ کو انتتک کریے آپ کو بہت کو سیکھنے کو ملے گا آپ کے اندر انرجی آئے گی آپ کے اندر ایک جوس آئے گا آپ کے اندر ایک جنون آئے گا پرمیسر سے فراتنہ کرنے کے لئے وینتی کرنے کے لئے دعا کرنے کے لئے اگر جس دن ہمارے اندر وہ جنون آگیا وہ جس دن ہمارے اندر طاقت آگئی تو پرمیسر ہمارے کو ہر پڑکار سے پرپونڈ کرے گا چاہے وہ کسی بھی پڑکار کی کنڈیشن میں ہم کیوں نہ ہوں پرمیشنر ہم کو ہر پرکار سے پرپور کرے گا یدی آج ہم یقیناً بسواس کرتے ہیں اس خودہ پر بسواس کرتے ہیں وہ آپ کو چنگائی بھی دے گا آپ کو ہر پرکار کی مصیبت سے آپ کو بچائے گا آپ کو نئی سچھا نیا گیاں نئی بدھی نئی سمجھ نئی طاقت آپ کو پرپور کرے گا پبیت راتما کے دورہ یدی آج اپنے سمپوڑ من سے یہوا کی باتوں کو سنا اور پراتنا کو گرہنڈ کیا تو پرمیشنر آج آپ کی جندگی میں برکت اور آسید دے گا یہ باتیں میں ایسے ہی نہیں بتاتا ہوں آپ کو پبیت راتما کے دورہ آپ تک پرمیشنر پہنچاتا ہے اسی لئے آپ کو ان باتوں کو دھیان سے سیکھنا چاہیے کبھی اگنور نہیں کرنا چاہیے یدی اگنور کرتے ہی ہم چنتہ میں ہیں ڈپڈیشن میں ہیں دکھ میں مسئیبت میں آپ یہ کہتے ہیں کہ میری جندگی میں کھتی پرابلم میں کیا پراتنا کروں میری پراتنا سنتا ہے میں پراتنا کیا کروں میں ہی نہیں پراتنا کروں گا میرا من نہیں کرتا ہے تو میری پری بھائیونا آج آپ کو اپنے وہ اہنکار میں بول رہے ہیں کیونکہ آج آپ کے اندر اتنا بڑا اہنکار ہو چکا ہے کہ آپ پرمیشنر پر یقین نہیں رکھتے بھروسہ نہیں رکھتے تو آپ کس پر یقین رکھیں گے کس پر بھروسہ رکھیں گے اپنے آپ پر جو ایک مٹی ہے نہیں ایک مٹی پر آپ بھروسہ نہیں رکھتے وہ کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے کبھی بھی وہ ختم ہو سکتا ہے اس بات بھی یقین رکھنا اس خودہ پر یقین رکھو اس پرمیشر پر یقین رکھو اسے نے آپ کو سواں سے دی ہے جس سمیں آپ بول رہے ہیں کہ نہیں میں پراتنا نہیں کروں ابنتی نہیں کروں گا آج میرے پاس سمیں نہیں ہے آج میرے پاس بیس پس سے پچیس منٹ سمیں نہیں ہے چوبیس گھنٹے میں تو آپ پرمیشر سے پراتنا نہیں کر سکتے ہیں اور پرمیشر آپ کو ابھی سیکھ بھی نہیں کرے گا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پرمیشر آپ کو ابھی سیکھ نہیں کرے گا لیکن پبیتر آتما کے آپ اندیکھا کرتے ہیں اس کے باتوں کو سننے سے آپ انکار کرتے ہیں اسی لئے پرمیشر کہتا ہے کہ تم ایک نے ایک دن اس راستے پہ آو کہ جس راستے پہ میں چاہتا ہوں تم کو چلانا تو پرمیشر آج آپ کو پبیتر آتما کے دورہ ابھی سیکھ کرے گا ہر پرکار کیس کو آپ کو پرپور کرے گا چاہے وہ کسی بھی فرقار کے کسی بھی کنڈیسن میں آپ کیوں نہ ہو پرمیشن آج آپ کی زندگی میں دھیر برکت اور آسیز دینے جا رہا ہے اسی لئے پرمیشن کا وچن کہتا ہے سچی داخلتہ میں ہوں اور میرا پتا کسان ہے جو ڈالی مجھ میں ہے اور نہیں پھلتی اسے وہاں کارڈ ڈالتا ہے پرمیشن کا وچن کیا کہتا ہے یدی آج آپ کی زندگی میں آپ پرمیشن کے ڈالی ہیں آج پرمیشن کی آپ سا کھائیں ہیں یدی آج آپ میں پھل نہیں آتی تو پرمیشن کیا کرے گا کارڈ ڈالے گا اور اس کے بعد نئی سا کھائیں آپ کی زندگی میں اگیں گی اور اس میں پھل آئے گا پرمیشن کا وچن کہتا ہے یقین رکھنا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا کیونکہ آپ کی زندگی سے جڑا ہوا ہے پرمیشن نے کیا کہا اس بات کو یقین رکھنا جو ڈالی مجھ میں ہیں پرمیشن نے کیا کہا اور جو پھلتی ہیں اسے وہ چھاڑتا ہے تاکہ اور پھلے اور تم اس وچن کے کارن جو میں نے تم سے کہا ہے سدھو پرمیشن کا وچن کہتا ہے اسی لئے آج جو ڈالیاں ہیں آج ہم جو ساکھائیں ہیں پرمیشن سے جڑے ہوئے ہیں آج ہم بہت بڑی ساکھائیں بن چکے ہیں پرمیشن ہمارا ایک پیڑ ہے ایک مجبوطی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے آج ہماری ہم ساکھائیں ہیں تو جس ساکھائیں میں پرمیشن کا وچن کہتا ہے فل نہیں آتا پرمیشن سے کارڈ ڈالتا ہے لیکن وہ سیطانی طاقت جو آپ کے گھر میں آپ کے پریویر میں آپ کے بیجنس میں آپ کے جوپ میں کام کرتی ہے اسی قرآن آپ کی جندگی میں فل نہیں آتا لیکن پرمیشن انہار پرکار کی مصیبت سے آپ کو بچائے گا ہر پرکار کی پبیتر آتما کے دورہ انہار پرکار کی جو پوری آتما ہے دوشتہ آتما گھندی آتما کسی بھی پرکار کی آتما آپ کے گھر میں جو ڈالیا نہیں پھلتی جو پھل نہیں لگتے ہیں پرمیشن آپ کی جندگی میں کہتا ہے جو پھل نہیں لگتے آپ کے کام نہیں سا پھل ہوتے آپ کے گھر میں آپ کے پرابلم آپ کے بیجنس میں پرابلم ہیں آپ کے ماتہ پہ تباہی بہنوں کے پریوار میں لڑائی چھگڑے انہار پرکار کی پرابلم ہیں یہ ساری سنکھائیں جو ساری پرابلم پرابلم ہے آپ کے جندگی میں دکھت مکہ مصیبت ہے تو پرمیشن آپ کو ہر پرکار کی سمجھائوں سے بچائے گا ہر پرکار کی مصیبت سے ہر پرکار کی دکھ سے آپ کو بچانے والا خدا آج آپ کے گھر میں آپ کے پریوار میں آپ کے ماتہ پیتہ بھائی بہنوں کے سنگھ ہے اسی لئے یقیناً یاد رکھنا پرمیشن کا وچن کہتا ہے تم مجھ میں بنے رہو پرمیشن نے کیا کہا تم مجھ میں بنے رہو یادی آج ہم پرابھوں میں بنے رہتے ہیں بسواس کرتے ہیں یقین کرتے ہیں بھروسہ رکھتے ہیں تو جرور ایک نہ ایک دن ہماری شاکھاؤں میں پھل آئیں گے اور اس سے پھل کو ہم اچھی طریقے سے پرپونڈ ہو پائیں گے اور ہمیں ہر پرکار کے کاموں میں ہر پرکار کے بجنس میں ہر پرکار کے چوب میں ہر پرکار کے دھندے میں پرمیشن ہم برکت دے گا ہمیں آسیز دے گا چاہے وہ دکھ ہو جا دکھیت ہوں آپ چنتیت ہوں نوکری کے لئے گھر کے لئے پریوار کے لئے چنگائی کے لئے کر جیسے آپ دبیں ہیں دکھ میں ہیں مسئیبت میں تکلیب میں ہیں سادھے کے لئے پراتنا کرتے ہیں پریئر کرتے ہیں کسی بھی کنڈیشن میں کیوں نہ آپ ہوں پرمیشن کورشن کہتا ہے کہ تم مجھ میں بنے رہو میں تم میں پرمیشن نے کیا کہا اگر تم مجھ میں بنے رہتے ہو تو میں تم میں بنا رہوں گا پرمیشن نے ہم سے وعدہ کیا ہے یدی آج ہم پرمیشن سے چھوڑے رہتے ہیں اگر اس سے ہم الگ نہیں ہوتے ہیں اس پر یقین رکھتے ہیں بھاروسہ رکھتے ہیں بسواس رکھتے ہیں اور پرمیشن سے چھوڑے ہوئے ہیں تو پرمیشن ہم سے چھوڑا رہے گا یقیناً آپ کو بسواس کرنا ہوگا آپ کو بلیب کرنا ہوگا کہ خدا آج آپ کی جندگی میں ہر ایک کی گھٹی اور کمی کو پرمیشن پورا کرے گا اور پرمیشن کو بچن یہ بھی کہتا ہے اپنے آپ سے نہیں پھل سکتی پرمیشن کو بچن کیا کہتا ہے یدی تم مجھ میں بنے رہو پرمیشن کو بچن کہتا ہے تو میں تم میں بنا رہوں گا جیسے ڈالی یدی داک لادہ میں داک لادہ میں بنی رہے تو اپنے آپ سے پھل پرمیشن کو بچن کہتا ہے اپنے آپ سے نہیں پھل سکتی پرمیسر کوچن کہتا ہے ویسے بھی تم بھی یدی مجھ میں بنے رہو پرمیسر کے بچن کہتا ہے پرمیسر کوچن نہیں سکتے یعنی یدی آج ہم پرمیسر سے جوڑے رہے جس طرح کے ڈالیاں اگر پیٹ سے جوڑے نہیں رہیں گے تو اس میں کیا پھل آئیں گے وہ سوق جائیں گے اسی طریقے پرمیسر کے پرمیسر کہتا ہے یدی تم مجھ سے نہیں بنے رہو گے اور مجھ میں نہیں جڑے رہو گے اور مجھ سے پراتنا بنتی نہیں کرو گے تو کیا آپ کی جندگی میں کوئی شمتکار ہوگا کیا آج آپ کی جندگی میں کوئی فل ہوگا کیا آپ کی جندگی میں کوئی آسیس ہوگی کیا آپ کی گھر میں آپ کی بیجنس میں آپ کی جوپ میں برکت ہوگی آسیس ہوگی نہیں اگر ہم پربوں میں بنے رہتے ہیں بسواسن بسواس کرتے ہیں یقیناً اس خوضہ پر یقین کرتے ہیں جس نے ہمیں پرمیسر نے سامر دیا اور گیان اور بودھی اور سمجھ کی باتوں کو ہمیں دیا تو آج ہماری جندگی میں حد فکار کی پرابلم دور ہوں گے اسی لئے پرمیسر کوچن کہتا ہے میں داخلتا ہوں تم ڈالیا ہو جو مجھ میں بنا رہتا ہے اور میں اس میں وہ بہت پھل لاتا ہے کیونکہ مجھ سے الگ پرمیسر کوچن کہتا ہے کیونکہ مجھ سے الگ ہو کر کہ تم کچھ نہیں کر سکتے ہو پرمیسر کوچن کہتا ہے تم مجھ سے الگ ہو کر کہ کچھ نہیں کر سکتے ہو یدی آج ہم کچھ الگ ہو کر کے پرمیسر سے نہیں گئے سکتے تو آج ہمیں الگ ہونے کی کیا ہو سکتا ہے میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں بلیب کرتے نہیں بھروسہ رکھتے لیکن جتنے مسیح بھائی بین یقینا بسواز کرتے ہیں آسیز کو پانا چاہتے ہیں تو ہر ایک مسیح بھائی بین کمنٹ کریں کمنٹ کے ماتنے سے بتائیں تاکہ ہم آپ کے گھر کے لئے آپ کے پریبار کے لئے بجنس کے لئے آپ کے ہر ایک مسیح بھائی بین کی زندگی کے لئے جیون کے لئے پراتنہ کر سکیں دعا کر سکیں اور جتنے بھی مسیح بھائی بین نے اس طرح جھوڑ رہے ہیں تو وہ چھوڑیں اور جتنے مسیح بھائی بین نے اس طرح جھوڑ رہے ہیں تو پرمیسر ان کو برکت اور آسیز دینے جا رہا ہے ہر پرکار سے وہ پریبون کرے گا آپ کو پویتر آتمہ کے دورہ ابھی سیکھ کرے گا اسی لئے پرمیسر نے کہا ہے تو مجھ سے الگ ہو کر کہ کچھ نہیں کر سکتے ہو اپنی چندگی میں جس طرح سے وہ پیڑ سے اگر ڈالیاں ہٹ جاتی ہیں یا پھر کٹ جاتی ہیں تو ڈالیاں میں کبھی کیا فلا سکتا ہے نہیں پیڑ میں تو پھر ڈالیاں اوگائیں گے لیکن جو ڈالیاں ہیں جو کٹ جاتی ہیں ساکھائیں وہ کٹ گئیں تو وہ سوک جائیں گے اسی لئے ہم ساکھائیں ہیں ہم ڈالیاں ہیں تو پرمیسر سے ہمیں چڑے رہنا ہے یعنی ہمارا بسواس کمجور ہوتا ہے تو میری پراتنہ کی گئے ہیں جو بھی آپ کو اس کو سننا ہے آپ کے اندر اتنی انرچی اتنا جوز اتنا جنون آئے گا کہ آپ کا من نہیں کہے گا کہ ہاں میں پرمیسر سے پراتنہ نہیں کروں گا آپ کا یقینا میں بسواس کرتا ہوں آپ کو بسواس دلاتا ہوں کہ آپ کا ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کا من کرے گا کہ کی پرمیسر کا وچن آپ کے جیون میں ہر پرکار سے پریپور کرے گا آپ کو پویتر آتما کے دورہ ابھی سیکھ کرے گا ہر پرکار کی گھٹی اور کمی کو پورا کرنے والا یہ ہوا جندہ جیویت یہ ہوا خدا پرمیسر آپ کے گھر میں اور آپ کو حاصل اور برکت دے گا اسی لئے بسواس رکھنا بھروسہ رکھنا کیونکہ پرمیسر آپ کی زندگی میں ہر پرکار کی پرابلم کو دیکھتا ہے اور اسے دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم بسواس رکھو یقین رکھو بھروسہ رکھو میں تیری زندگی میں ہر ایک پرکار سے پرکوڑ کروں گا اسی لئے جو آپ سے بہر رکھتے ہیں آپ سے دوست ہیں آپ کے دوست ہیں آپ کے فرنڈز ہیں وہ سب سے پیار آپ کو کرنا ہے آپ کو سیکھنا ہے آپ کو سمجھنا ہے کہ پرمیسر آپ کی زندگی میں کس طریقے سے کام کرتا ہے اسی لئے آج ہمیں پرمیسر کا وچن کہتا ہے یدی کوئی مجھ میں بنا نہ رہے تو پرشک وچن کہتا ہے تو وہاں ڈالی کا پرمیسر کوچن کہتا ہے سوک جاتا ہے یدی آج ہم پرمیسر میں نہ بنے رہیں اور جیسے وہ سپیڑ میں ڈالی نہ لگی رہی تو وہ سوک جاتی ہے اسی طریقے یدی ہم پرمیسر کے وچن میں نہ بنے رہیں تو ہم سوک جائیں گے ہم اس انسار کے باتوں میں آ کر کہ اپنے آپ کو نانا پرکار کے دکھوں سے چھلی کر لیں گے بیماری ملا لیں گے دکھ ملا لیں گے چنتاؤں ملا لیں گے پرابلم ملا لیں گے دکھ میں مسئیبت میں آپ کے اندر نیراسہ ہے آپ کے اندر کسی بھی پرکار کی پرابلم اسے دور کریں کہ کی پرمیسر آج آپ کو ٹھیرو برکت اور آسیس دینے جارہا اسو ناصری کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ دھنوادیشو دھنوادیشو پربو آپ کے ستی ہو آپ کی میمہ اندھنیمہ آپ جیزس اسو ناصری کے نام سے آج ہم خداون آپ کے چڑھوں میں آ کر کس اندھر سے سمیں کے لئے پراہت نہ کرتے ہیں کہ پیتا آج آپ نے ہمیں جو سمیں دیا ہے اس کے لئے بہت بہت دھنواد کرتے ہیں آپ نے ہمارے پرانوں کی رچھا کی آپ نے میرے گھر پریوار کو آپ نے سبھی کو سورچھت رکھا آپ نے میرے بجنس سے مدد کی میرے جوپ میں مدد کی میرے گھر میں میرے پریوار میرے ماتہ پیتا بھائی بین جو بھی میرے صدر سے ہیں پیتا آپ ان کی دیکھ بھال کرتے اسی لئے ہم آپ کے چڑھوں میں آتے ہیں رات نہ کرتے ہیں ونڈی کرتے ہیں یادی آج آپ آپ کے گھر میں کوئی بھی وقت بیمار ہے کوئی بھی صدر سے بیمار ہے تو بڑے ہواو کے ساتھ بڑے ہمت کے ساتھ اس رات نہ کو آپ کو گرہن کرنا ہوگا یادی آج آپ بسواس رکھتے ہیں تو اپنی چھاتے پر ہاتھ رکھ کر ایک ہاتھ اٹھائیے اور پرمیشر کو دھنواد کیجئے اسی وقت کے کہ آپ کے گھر کی ہر پکار کی پرابلم ہر پکار کی اندکار کی سکتی ہر پکار کی جو نکرہ تک بیچار ہیں آپ کے گھر میں آپ کے پریوار میں آپ کے ماتا بیتا بھائی بین جو بھی آپ کے گھر میں صدد سے ہیں ہر ایک پکار کی اندکار کی سکتی ان کی جیون سے جائے گی ہر پکار کی چنتہیں ہر پکار کی مصیبت آپ کے گھر سے آپ کے جو بھی کسی بھی کارن ورس اگر کالا جادو کسی پرکار کا ٹونا ٹوٹکا آپ کے گھر میں آپ کے پریوار میں جدی ہے اس پراتنہ کو آپ کو آندہ تک کرنا ہے اور بڑے حمد کے ساتھ بڑے ہواہوں کے ساتھ اس پراتنہ کو گرہنڈ کرنا ہے سروسکتیمان پرمی شفری اپنا ہاتھ تمام بھائی اور بہنوں کو پر رکھیں جو اس سمجھ اس پراتنہ کو گرہنڈ کر رہے ہیں ان کے جیگن میں ہر ایک ایک گھٹی اور کمے کو آپ پورا کرنے والے خدا ہیں اس ناصری کے نام سے جتنے بھی مسیح بھائی بہنوں کے مادہ ہم سے بتاتے ہیں اپنے گھر کے لئے اپنے پریوار کے لئے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے لئے اپنے گھر کے لئے اپنے ہلتھ کے لئے اپنے پرابلمز کے لئے جو بھی سناصری کے نام سے لکھتے ہیں ان کے گھر میں ان کو برکت اور آسی سے ان کی جیون کی ہر ایک گھٹی اور کمے کو آپ پورا کرنے والے یہ ہوا پرمی شر ہیں سروسکتیمان سب سے پریم کرتا ہے بسوات رکھنا بھروسہ رکھنا کیونکہ آج آپ کی جیون میں ہر ایک گھٹی اور کمی کو ہر ایک مسیح بھائی بہنوں کے جیونے پرمی شر ہاتھ رکھنے جا رہا ہے اسی لئے بسوات رکھئے بھروسہ رکھی آج آپ کی جندگی ہر ایک گھٹی اور کمی کو پرمی شر پورا کرنے جا رہا ہے سروسکتیمان پرمی شر حاللویا حاللویا دھنوادیشو دھنوادیشو پربو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو آپ کی بڑھائی کرتے ہیں میرے جندہ چیویت یہ ہوا فرمیس ہے اس اندر سے سمیں کے لئے جو آپ نے ہمارے چیون میں دیا ہے اس کے لئے بہت بہت دھنوات کرتے ہیں پیتا ہم آپ کی چڑھوں میں آتے ہیں جتنے بھی مسیح بھائی بن سپرارتنا کو بسواث کے دورہ گرھڑ کر رہے ہیں ان کے اندر ہمت ہے بسواث ہے وہ ہواو رکھتے ہیں اور پیسنس رکھتے ہیں بھروسہ رکھتے ہیں پیتا آج ان کے گھروں میں آج ان کے بیجنس میں آج ان کے جاپ میں ان کے ہر ایک گھٹے اور کمیم ان کو برکت اور آسیس دینے جا رہے ہیں ہر ایک پرکار کی سمجھیاں سیس لے کر کے پیر تک تمام دکھ اور درد بھرے آنگوں کو چلا دیجئے سو مسیح کے نام سے ہر ایک مسیح بھائی بہن جو اس میں پریشان ہیں جو چنتی تھے ہیں ڈیپریشن میں ہیں دکھ میں ہیں مسیبت میں ہیں ان کی جیون کی ہر ایک پرکار کی پرابلم اچھا ہے سو ناثرے کے نام سے کیونکہ آپ کے وچر میں لکھا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا ڈھونڈو تو تم پاؤ گے کھرکٹاؤ تو تمہارے لئے کھولا جائے گا آج ہم خدا وند آپ سے مانگتے ہیں کہ ہر ایک مسیح بھائی بہن کے جیون کی گھٹی اور کمیم کو پورا کریں گے جولت بسواس کرتے ہیں اور اپنی اپنی من کی باتوں کو آپ تک پہنچاتے ہیں بیتاو اپنی ہر ایک من کی باتوں کو آپ تک پہنچاتے ہیں ان کی جیون کی ہر پکار کی شمشیائیں کو دیکھ پتا پرمیسر حصہ میں ہماری سماج میں ہمارے دیس میں ہمارے سنساروں بہت زیادہ دیکھ لیپے مسئیبت ہیں دکتیں ہیں پرابلم ہیں حارتی قصدی بہت خراب ہو چکی ہے ان کی حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ اپنی ہر اپنی خود اپنے گھر کے پریوار کو پالن پوچھڑ نہیں کر پا رہے ہیں لیکن خدا وند آپ نے وعدہ کیا ہے کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا ڈھونڈا تو تم پاؤ گے یعنی آج ہم بسواس کے سوارہ اپنے من کی باتوں کو پرمیشر تک پہنچاتے ہیں تو پرمیشر ہماری ہر پرکار کی سمجھیاں کو دیکھے گا اس مناسری کے نام سے اس پراتنہ کو گرہڑ کر رہے ہیں جتنی لوگ بسواس کے ساتھ ان کے حردے میں بسواس ہونا چاہیے ہر پرکار کے نکر آتنک بیچار اور ہر پرکار کے سک آپ کے اندر کے جو نکر آتنک بیچار کی اور آپ کا من نہیں جاتا آپ کو پوجیٹیوز سوچنا ہوگا آپ کی جو تھنکنگ ہے آپ کی جو اور تھنکنگ ہے جو آپ سوچتے ہیں آپ نکر آتنک کی اور آپ جاتے ہیں آپ کے اندر جو بھی نکر آتنک بیچار ہیں کسی بھی لے کر کے میں ڈیپریشن میں ہوں میں چنتہ میں ہوں میں دکھ میں ہوں میرے چاپ نہیں لگتا میرے بجنس میں کار میرے بجنس میں گھاٹا ہو جاتا میرے ہر پرکار کی پرابلم آپ کے ساتھ ہو سکتی لیکن آپ کو بڑے حمد کے ساتھ بڑے خواب کے ساتھ اس میں پراتنہ کو گرہنڈ کرتے وقت آپ پرمیشر کو دھنوات کرئے دھنوات کرئے اس خداون کو جس نے سنسار اور پرتوی کے رچنے کی جس نے اس نے منشیوں کو بنایا اور جس نے منشیوں کو بنایا ہے اور اس پرتوی اور سنسار کی اس نے رچنے کی یدی آج آپ بیمار ہیں تو اپنے بیماروں کو پر ہاتھ رکھیں اور تمام پرکار کے آپ جو کلیس جھیل رہے ہیں آج انہیں پرمیشر چھوڑ کے آپ کی زندگی سے وہ ہر پرکار کی سمجھیاں کو چھڑانے جا رہے ہیں آپ کی ہر پرکار کی بری آتما ہر پرکار کی گندی آتما ہر پرکار کی نگیٹو سوچ نکر آتما سوچو بھی آپ کے اندر سے وہ چانے والی اسو ناصری کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ دھنواجشو دھنواجشو پرابو آپ کی ستیحو آپ کی مہمہ ہو ایسو ناصری کے نام سے خوداون آج ان کے گھر میں برکت دے جسم میں روتے ہیں جن کے آنسو بہتے ہیں پیتا پرمیشر جو آپ سے دعا کرتے ہیں آپ سے ونتی کرتے ہیں خوداون ایسو ناصری کے نام سے وہ ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو آپ مہیا کرانے والے ہر ایک چیز کو پورا کرنے والے خودا آپ اس لئے بہت بہت دھنواج کرتے ہیں جتنے بھی مسیح بھائی ون پراتنا کو سن رہے ہیں ان کے حردے میں بسواث کو وہ یہ ہر پرکار کے نکرات میں بیچار اور سب کو دودھ ہو جئے تمام پرکار کے کلیج دکھ مسیبت انہیں چھوڑ کے چلے جائیں پبیتر آتمہ آپ کے دورہ سرس لے کر کے پیر تک تمام دکھ اور درد بھرے انگوں کو چلا دیجئے اس لناسری کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ دھنو آدیش پرگو آپ کی ستی آپ کی مہمہ آپ کی بڑھائی کرتے حیسو مسیق کے نام سے آگیا دیتے ہیں کی ہر پرکار کی ستر اور وہ چطور جو سیطان ہے جو آپ کی جیون میں خات لگا کر کے بیٹھا ہے آج وہ آپ کی جیون میں پیڑی تا آپ کو دکھت کرتا آپ کو چنٹت کرتا آپ کو پریشان کرتا آپ کی بیجنس میں لاؤس ہوتا آپ کی گھر میں پریوار میں آپ کی ہر پرکار کی پروپلم سے آرتھی کی ستی آپ کی بہت جتا ڈاؤن ہو چکی ہے کیونکہ پرمیشر کہتا ہے جتنی لوگ اس سمی پیڑی تھے جتنی لوگ چنٹی تھے کیونکہ پرمیشر کا وچن کہتا ہے حیسو نے جب انیک روگیوں کو چنگا کیا انیک روگیوں کو اس نے لکوے کے روگی مردوں کو جیویت کیا پرمیشر نے لکوے کے اندھوں کو ٹھیک کیا روچنی دن کے جیونے پرکاس دیا تو کیا آج آپ کی جیونے پرمیشر پرکاس نہیں دے گا دے گا اس پراتنہ کو آپ کو سننا ہے کیونکہ سننا ہے اور اپنی من کی باتوں کو پرمیشر تک پہنچانا ہے ہی دی آج آپ بسواز رکھتے ہمت رکھتے تو آپ کی جیون کی ہر ایک پرکار کی جو نربلتائیں ہیں جو آپ کمجور ہو چکے چاہے وہ کسی بھی پرکار کی سیطانی طاقت کی وجہ سے تمام پرکار کی بیماریاں چاہے وہ کسی بھی پرکار کی آپ کو دور کرنے جا رہا ہے تمام پرکار کی جو آپ کی اندر بیماریاں ہیں جو نربلتائیں آپ کے گھر میں ہیں آپ کے پریوار میں آپ کی صدشوں میں ہیں وہ ہر پرکار کی چندائیں آپ کی دور ہونے والی سننا سری کے نام سے چوتی ان پر چمکے تمام پرکار کے آسودھم اور آسادھ روگ تمام پرکار کے انتقاری روگ پویتر آتمہ آپ کے دورہ سیسے لے کر کے پر تک جھلسا دیجئے سننا سری کے نام سے جھلسا دیجئے جلا دیجئے سننا سری کے نام سے جتنے لوگ اس میں پر آتنا گسن رہے ہیں ان کے تمام پرکار کی مہا ماریاں اور مہا ماریاں چوب ان کے جیون میں صحیح تھے تمام پرکار کی انہیں تمام پرکار کی جزردی جو خام بخار ان کے ہر پرکار کی پیڑیت اور درد مہرے انگوں کو سننا سری کے نام سے خودا ون ہم آگیا دیتے ہیں کسی وقت دور ہو جسو مہسی کے نام سے دور جسو مہسی کے نام سے کہ آج خودا ون آج آپ کو بشیخ کرنے جارہا پیوی تراتما کے دورہ آج آپ کی جیون کی ہرکے گھٹی اور کمی کو پورا کرنے جارہا ہر پرکار کے بند دروازی آپ کے لئے کھلنے جارہے ہیں ہر پرکار کے مارک جو آپ کے بند پڑے ہیں ہر پرکار کی چنتائیں آپ کی جیون میں ہر پرکار کی کلیس ہر پرکار کی شنکٹ آپ کو پرمیشن نیا مارک دینے جارہا ایک اتب مارک دینے جارہا جس میں آپ پھلونت ہو سکیں پھل کو لا سکیں کیونکہ پرمیشن آپ کو ڈھیرو برکت اور ڈھیرو آسی سے دینے جارہا اس ناصری کے نام سے تمام پرکار کے سردی جو خام بخار سے لے کر کے چاہے وہ چھوٹی بیماری ہو بڑی بیماری ہو تمام پرکار کے گینسر پیٹ کے گینسر جگر گینسر اور ایک پرکار کی پرابلم سے آج ہر پرکار کے روگارڈ وشاڑی سے ان کو آپ سرچت رکھنے والے ہیں اس ناصری کے نام سے ان کے تمام پرکار کے گینسر بیٹ کے گینسر ہردے میں جو بھی کسی پرکار کی سکین پرابلم ہے پتھری ہے خون کی کمی ہے سوچنے خاسی ہے پیلیا ہے گارٹ ہے کبجھے سیتھے پیمپلز ہے سکین پرابلم سے دمام و حوثان ایک پرکار کی جو بھی سنسار میں بیماریاں ہیں سبھی کھلے کر کیسو ناصری کے نام سے خوداون آگیا دیتے ہیں کیسو ناصری کے نام سے جتنی لوگ حمد رکھتے ہیں جتنی لوگ بسواس کرتے ہیں آج ان کی جندگی سے ہر پرکار کی بیماریاں جانے والی ہیں ہر پرکار کی سیطانی آج آپ کے طاقت جو بھی آپ کی جیون میں آتی ہے جو آپ کو بیگ کرتی ہے آپ کو کمجور کرتی ہے آپ کو گھبرہت اور اولجھن آپ کی جیون میں لاتی ہے آپ کا بلڈ فیسل ہائی لوگ ہوتا ہے پرمیسر اس کو ٹھیک کرنے چاہ رہا ہے ہر پرکار کی مدھمو سیر سے لے کر کے پہر تک ٹی بی نین نان آپ کو ایک پرکار کی سمجھشہ ہیں آپ کی جیون میں جو بھی ہے آج وہ سب خدا وندی سناسری کے نام سے اس سکتی مان پرمیسر آج آپ کی جندگی میں ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے والا ہے یدی آج آپ بڑے حمد بڑے بڑے بسواز کے ساتھ آپ ہر ایک پرکار کی پرابلم ہر پرکار کی جوہردے روک گئے فیجکلی اور منٹلی آپ بہت پرمیسر نے کہا ہے پرمیسر آپ کو شرونگ کرنے چاہ رہا ہے آج آپ سمحل لے گا جس نے سنسار اور پرکار کی رچنہ کی آج آپ کی جیون میں گھٹی اور کمی کو پورا کرے گا پرمیسر حالیلوی حالیلوی دھنوی 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 چاہے آپ کی جیون چنگائی کے لئے پراتنہ کرتے ہیں خدا ون اسو ناصری کے نام سے آپ پرمیسر وچن کے مات پراتنہ کرتے ہیں بنتی کرتے ہیں خدا ون جو آپ کا پویتر وچن ہے پتا اسو ناصری کے نام سے جو اس میں لکھا ہے آپ نے کہا کہ پتا ون خدا ون اسو ناصری کے خدا ون آپ کے چڑھو پہ آپ کے سامنے گھٹنے کو ٹیک کر کے آپ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا کر مانتے ہیں جو بھی ان کی جنگگی میں گھٹی اور کمی اس کو آپ پورا کرنے والے یہ ہوا پرمیسر ہیں ہر ایک مصیبت میں تکلیف میں مصیبت میں ایک پرکار کی پرابلم سادی کے لئے ایک پرکار کی چندہ ہیں آج آپ چندت نہیں ہونا ہے آج آپ پر بھروسہ رکھتے ہیں تو فرمیسر خدا ون کہتا تو مجھ پر بسواس نہیں کرتا کیونکہ وہ خدا ون آج آپ کی جنگگی میں ہر چندت ہیں بہت پریشان ہو چکے ہیں تو فرمیسر آج آپ کو چندت نہیں ہونا آج آپ کی جنگگی میں کاری کرے گا یدی آج ہم بسواس رکھتے ہیں بھروسہ رکھتے ہیں تو ہماری جنگگی میں ہر ایک گھٹی اور کمی کو پر پورا کرنے والا خدا آج وہ ہماری ساتھ ہے یدی ہمارا بسواس درد نشہ ہے اور ہم بڑے حمد کے ساتھ اگر آپ دل کچھ نہیں ہے اگر آپ بسواس رکھتے ہیں اور بڑے حمد کے آسیز کو پا سکے اسی لئے آپ سبھی لوگوں سے نویدن کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو چیدہ سے یہ سیئر کر دیں اور سبھی لوگ لائک کریے گا کمنٹ کے ماتے ہم سے جرور بتائیے گا تاکہ ہم اس کو سمجھ سکے اور آپ کے لئے پراتھ نہ کر سکے آپ کے گھر کے لئے آپ کے پریوار کے لئے آپ کے بیجنس کے لئے آپ کے جاب کے لئے آج آپ دونیشن کو بھیجنا چاہتے ہیں تو دیئے گے اس کے لئے نمبر پر آپ بھیج سکتے ہیں جو بھی آپ کے اچھا ہے آپ بھیج سکتے ہیں پرمیشن آپ کو ڈھیرو برکت اور ڈھیرو آسیز دیں کورٹ بریشو آمین